بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش رہے آباد رہے اپنے گھروں میں صحت کے ساتھ رہے آج آپ کو میں بتاؤں گی کہ کیاری کی شیپ کس طریقے سے بنائی جاتی ہے گول شیپ بنانی ہے یا سکیئر میں یا ٹرائنگل میں جس طریقے سے بھی بنانی ہے اس کا طریقہ ایکار کیا ہوتا ہے ساکھے جگدی سے اور آسانی سے اور اچھی شیپ میں بن جائے کیونکہ جب یہ بہت زیادہ گھاس جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوگی ہوئی ہے اور اس میں شیپ کو جو ہے نا کور کرنا مشکل ہوتا ہے تو بہت آسان سا طریقہ آج بتاؤں گی کل میں نے آپ کو آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ کو کیاری کو ساکھ کرنا اس میں سے جڑی بوٹیاں کس طریقے سے نکالی جاتی ہیں آسانی سے وہ بتایا تھا اور آج کی ویڈیو دیکھیں گے دیکھیں گے اند تک بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کو آپ دیکھیں گا کہ کیاری کی شیپ کیسے بنے گی اور یہ ساری گھاس ایکسرا یہ کیسے نکلے گی سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آج جیسے میں سکیئر شیپ میں کیاری بنا رہی ہوں تو یہ پلانٹ کا سینٹر پوائنٹ ہے اس کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ جیسے میں نے فرس کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں سے یہ جو ہے یہ سکیئر شیپ یہاں سے ایسے کر کے اور پھر یوں اور پھر یوں لے کے جانے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ سینٹر پوائنٹ ہے اور اس سینٹر پوائنٹ سے میں نے حساب رکھنا ہے کہ میں نے کتنا جیسے فرس کر رہے ہیں میں نے اندازن یہاں تک کرنا ہے اس سے پہلے کی جو ویڈیو تھی میں نے اس میں بتایا تھا کہ ہمیشہ دانتری کو جب بھی خاص یا جڑی گوٹیاں نکالتے ہیں ہمیشہ تھوڑا ستا اس کو گہرائی میں لے جا کر اس طریقے سے یہ دیکھیں تو اس کو ایسے کر کے آپ نے نکالنا ہے دیکھیں یہ خاص کی جو تھا یہ کہاں تک روٹس جا رہی ہے تو یوں کر کے اور یہ اس طریقے سے آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے یعنی یہ جو پلانٹ کا سینٹر ہے اس کے پاس سے شروع نہیں کرنا بلکہ آپ نے یہاں سے یہ چکور جو ہے جو ہم بنائیں گے اس کو تو یہ یہاں سے اس کو شروع کروں گی تو اب یہ اس کو شیر کو آپ ایسے ایسے بناتے چلے جائیں گے یہاں سے ایسے ہی کیا اور یہ اور اس کو پھر ایسے ایسے پودے کے پاس لے جاتے جائیں ٹھیک ہے ایسے کر کے جیسے یہ دیکھیں یہ ہو گیا آپ نے صرف دانتری کی شیپ سے اس کو منیج کرنا اور ساتھ میں ایک کوئی ٹب یا کنٹینر وغیرہ کچھ پھی اپنے پاس سکھ لیں یا چادر یا کوئی بوری تو جس کے پر یہ گھاس ساسا تھیڑی بوٹیاں رکھتے رہے ہیں یہ تو ادھر نہیں پھینگنی ہے ورنہ یہ کہیں پہ گئی گر گئی ہاں دوبارہ ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا اسی طرح سے اچھا یہ دیکھیں اب یہ اس ویہ والی سائٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا اب ادھر والی سائٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ پلانٹ کا ہم نے تقریباً جیسے یہ اتنا یہاں لیا تھا تو اتنا ہی یہاں پہ ایسے ایک اندازہ رکھ لینا ہے تو اب آپ نے کیونکہ ہاتھ اب اس طرف سے پڑے گا تو اس کو ہم نے یہاں سے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے کیونکہ جب گھاس بہت زیادہ ہوگی بھی ہوتی ہے نا تو شیپ کا اندازہ نہیں ہوتا ہے آپ وہ جڑی بوٹیوں اور گھاس نکالتے رہ جاتے ہیں اور کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں تو وہ شیپ خراب ہو جاتی ہے تو آپ نے اندازہ سے بس یوں دانتری کو رکھنے اور یہ دیکھیں یہ چکور شیپ بن گئی ہے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے تو ابھی تو صرف شیپ بنانے کے لیے یہ گھاس نکل رہی ہے ابھی اس کی گوڑی ہوگی اور ابھی مزید اس میں سے گھاس اور جڑی بوٹیاں نکلیں گی تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا اور یہ دانتری کو بالکل نیچے آپ نے جتنا لے جا سکتے ہیں نیچے لے جا کر تاکہ گھاس کی جڑیں زیادہ گہرائی تک کٹجے اور دوبارہ اگر اگر اگے بھی تو بہت دیر سے ہو گئے اتنی جلدی نہ ہو گئی یہ سارے اس میں سے پتے وغیرہ یہ سب کچھ نکال دینے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی چکور شیپ بن گئی ہے اب یہ کرنا ہے کہ اس میں ایک دفعہ آپ نے پھر دانتری جو ہے ایسے چلانی ہے گہرائی میں پودے سے تھوڑا سا دور اور پودے کے پاس چلانی بھی ہے تو تھوڑا سا آرام سے اور کم گہرائی میں تو یہاں دور میں آپ نے گہرائی میں چلانی ہے اور آپ نے دانتری سے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی جڑ تو نہیں رہ گئی جہاں پہ آپ کو لگے دانتری جو ہے یہ فس رہی ہے اندر کہیں پہ کوئی سخت چیز تکرا رہی ہے اس کا مطلب ہے وہاں جڑی بوٹیاں یہ دیکھیں جیسے یہ نکل رہی ہے میں جیسے دانتری کو نیچے پھیر رہی ہوں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ جڑی بوٹیاں ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ایک دفعہ شیپ بنانے کے بعد یا جب بھی کوئی کیاریاں ہم بناتے ہیں یا جڑی بوٹیاں نکالتے ہیں کیاری میں سے تو ایک دفعہ جڑی بوٹیاں نکالنے کے بعد اس کو ایک دفعہ اس طریقے سے اچھے طریقے سے گوڑی بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں نیچے تک جو ہے وہ گھاس اور جڑی بوٹی جڑ سے نکل آتی ہے جب تک جڑ سے جڑی بوٹیاں اور گھاس نہیں نکلے گی تو وہ دوبارہ سے ہو گائے گی تو یہ ہو گیا اب اس کا آپ نے کیا کرنا ہے سب سے اہم کام اچھا یہ چیز ہو گئی اور اب یہ جو سائیڈوں کی گھاس ہے اس کو بھی آپ نے یہ نکال لینا ہے باقی جو ہے نا وہ جب گراس کٹنگ مشین جب چلے گی تو اس سے بھی یہ بلکل برابر ہو جائے گی لیکن یہ کناروں سے آپ نے فیلحال گھاس جو ہے یہ فالتو یہ نکال دینی ہے کناروں پر سے ساری جو ہے وہ گھاس نکل گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ابھی بھی جو ہے نا یہ تھوڑی سی جو نظر آتی ہے اس کو آپ نکال لیں اور اب دیکھیں ابھی بھی یہ مکمل نہیں نکلی ہوگی اتنی آسانی سے گھاس کی جڑیں جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ اب یہ کر رہا ہے کہ یہ جو ہم نے گوڑی کی تھی اس میں اس طریقے سے یہ پودے کے ارد گرد جو ہے نا آپ نے مٹی کو چڑھا لینا ہے ٹھیک ہے نا یہ چڑھا لی ہے یہ چڑھانے کے بعد اب یہ جو فالتو مٹی ہے اس کی آپ نے ایسے باؤنڈری بنا لینا ہے یہ باؤنڈری اس لیے ہوتی ہے تاکہ جب آپ پانی دیں جیسے بعض اوقات بارشیں بہت کم ہوتی ہیں تو پھر پورے لون میں اور پھر گرمی بہت ہوتی ہے پانی دینا possible نہیں ہوتا ٹائم نہیں ہوتا تو اس میں جو ہے نا پانی تاکہ جب دیں تو پانی ادھر ادھر نہ نکل جائے بلکہ یہ یہاں پہ اکٹھا کھڑا ہو جائے اور اس کو پودے کو اچھی طریقے سے پانی مل جائے ادھر ہے وہ اچھی طرح سے بتر ہو جائے یعنی نیچے تک اس میں نمی چلی جائے تو یہ جو آپ نے شیپ بنائی تھی یہ دیکھیں یہ اس کو ایسے ایسے کنارے سے اس کو لگاتے جانا ہے ٹیک ہے مٹی اس کے اوپر چڑھا دیا اور یہاں سے ہم نے اس کو ایسے گیپ میں کر لیا ہے یہ ایسے یہ دیکھیں یہ ٹیک ہے یہ ہو گیا اور یہ اس لیے بھی باؤنڈری بنانی ہوتی ہے تاکہ گھاس آسانی کے ساتھ جو ہے نا جو اردگرد گھاس ہوگی بھی ہے وہ دوبارہ اس کے اندر آنا شروع ہو جائے تو یہ اس لیے یہ کام ہوتا ہے یہ دیکھیں اب آپ کو میں گول بتاتی ہوں کہ گول کس طریقے سے کیاری کی شیپ بنتی ہے وہ اس طرح نہیں بنے گی تھوڑی سی اس سے مختلف ہوگی یہ کجور کی انگور کی بیل ہے اور اب اس کی جو ہے نا گرد گرد ٹرم کی گولائی میں میں بناوں گی ٹھیک ہے کیاری تو اب اس کو شروع کرتے ہیں اچھا اب جب سکیر شیپ میں ہم نے بنائی تھی تو ہم نے فاصلے سے جو ہے نا وہ سکیر شیپ میں ہم نے اس طریقے سے یہاں سے یوں کر کے ساری دانتری سے مکٹھے کرتے چلے گئے تھے ٹھیک ہے لیکن جب ہم سرکل میں بناتے ہیں نا تو سرکل میں اس طریقے سے کبر کرنا مشکل ہوتا ہے یہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہاں کوئی نشان لگا لیں گے کچھ ہوگا تو ہم نکال لیں گے آسانی سے نکل آئے گا ایسی بات نہیں ہے میں کافی سالوں سے یہ کام کر رہی ہوں تو بہت طرح سے کہ میں نے سیکھا تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کہیں سے لیکن کر کر کے سمجھ میں آگئے کہ کام کو کس طریقے سے کرنا ہے تو آسانی سے ہوگا تو یہ شیپ مجھے اس طرح بنانی جس طرح سے آسان لگی تو اس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو ہم اس کی جب شیپ بنائیں گے تو اس کو ہم نے یہیں پہ ٹرنگ کے پاس سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے نا یعنی جیسے یہ ہے نا تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا یہ میں دانتری کو مٹی کے اندر گہرائی میں لے کے جا رہی ہوں اور پھر اس کو میں کاٹ دیں گے یہ دیکھیں کیونکہ اوپر پر سے کاٹیں گے تو صرف گھاس کٹے گی جڑے نہیں کٹیں گی تو گھاس تو دوبارہ سے ہو گائے گی وہ تو ایک دو دن میں پھر یہاں پہ بڑی ہو جائے گی تو اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کاٹے چلے جانے گولائی میں ٹھیک ہے تو جتنا آپ نے بڑا رکھنا ہے سرکل کو کیاری کے اتنا اس کو آپ پہلے ایک دفعہ وہاں تک آپ کاٹ لیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سرکل کے پاس سے سارا سارا اس طریقے سے اس طریقے سے اور اس طریقے سے یہاں پہ اور یہاں پہ یوں کر کے ایسے آپ نے لے جا کے پھیلا دینا ہے اور پھر میں یہ آپ کو گول شیپ جو ہے نا وہ پوری کر کے دکھاتی ہوں ایک دفعہ اس کی گھاس کٹنی ہے پھر اس کی اچھی طرح سے گھرائی تک گوڑی کرنی ہے اور گوڑی کرنے میں جہاں دانتری فسے وہاں سمجھ لیں یہ جڑ ہے اس جڑ کو دانتری سے آپ اچھی طرح سے نکال لیں ٹھیک ہے ہاتھ سے جب مٹی گلی ہوتی ہے نا تو بہت آسانی سے جڑ جو ہے وہ ہاتھ میں آ جاتی ہے اگر مٹی خوش کھو گی تو جڑ اندر ہی ٹوٹی رہ جائے یہ دیکھیں جیسے مٹی گلی ہے نا ذرا سر دانتری کو نیچے لے کے جائیں اور ایسے کریں تو یہ دیکھیں یہ جڑ آرام سے ہاتھ میں آگئے جی تو یہ دیکھیں یہ سرکل جو ہے یہ بن جکا ہے ٹھیک ہے تنے کے پاس مٹی کو کٹھا کر کے وہ لگا دیا اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے سرکل بنانا ہے ٹھیک ہے اور درمیان میں سے اس کو گہرا رکھنا ہے اور سائیڈوں پر باؤنڈری بنا دینی ہے تاکہ گھاس مزید آگے نہ جائے اچھا آج یہ میں نے یہ دیکھیں یہ بھی میں نے کیری بنائی تھی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ بالکل سید میں کس طریقے سے بنی ہوئی ہے تو جب بہت زیادہ گھاس اندر چلی جاتی ہے نا تو پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے لائن کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے تو اس کا بھی طریقہ یہ ہی ہے اس کو بھی میں آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہوں کہ یہ پورا ایریا جو تھا نا یہ سارا ایریا یہ گھاس اور جڑی بوٹیوں سے بھرا ہوا تھا تو اس میں اب یہ نہیں کرنا ہے آپ نے اس میں سب سے پہلی یہ کہ یہ دیکھیں جیسے فرض کریں میں نے کہا چلو اب یہ صاف کر لیا تو اس کو میں آپ کو یہاں سے سمجھا دوں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ اس طریقے سے آپ نے یوں کر کے کٹ لے نا ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا یہاں سے دانتریں ڈالی اور آپ نے کٹ لی تو یہ خود با خود سید میں آتی جائے گی بس آپ نے تھوڑا تھوڑا یہاں تک کٹنی ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہ تھوڑا تھوڑا یہاں سے یوں کٹتے چلے جائے اور گھاس نکالتے جائے یہاں سے کٹ ہے تو وہ تقریباا یہاں تک گھاس جو ہے وہ نکلاتی ہے ٹھیک ہے نا پورا پیچ نکلاتا ہے امید جں کو تم فیصلے کی باؤنڈری ہو جاتی ہے جب تو thats جوابے کی حل gebaut هذا جب پوری دیو الرائن با اپنے جان کوミشان باؤنڈری آجنا با uh آجوہ یہاں تک نہیں پہنچ جانا، ہم رہنا ہے تو آپ کا ہاہ، ہمیں یہاں تک رہنا ہے کس طریقے سے سوال کیا رائنٹھ بنای جاتی ہے تو کیاری بنانے کا اور پودوں کے اردگرد ساری جڑی پوٹیاں نکالنے کا کام تقریباً تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جب پورے لون کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو اوور ویو بھی دوں گی اور ساتھ میں میں آپ کو اپنے پلانٹس بھی دکھاؤں گی جو میں نے لون میں لگا رکھے ہیں اور جو میں نے شیڈ میں جو رکھے ہیں یعنی انڈور تو وہ بھی میں آپ کو وہ کسی اور ویڈیو میں دکھاؤں گی جو میں نے زمین میں لگا رکھے ہیں اور جو زمین میں لگے ہوئے ہیں وہ دھوپ میں کون سے ہیں اور شیڈ میں کون سے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو سارا بتاؤں گی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ